الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام علیہ السلام میں ہوں غلاموین حیدر آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید یہ ویڈیو خاص کر انہ حضرات کے لیے بہت ہی اہم ہونے والی ہے جن پر جادو کی اثرات ہیں اور ان کا توڑ نہیں ہو رہا اگر آپ مختلف جگہ سے جادو کے لیے علاج کروا رہے ہیں وظائف دیکھ رہے ہیں یوٹیوب سے یا مختلف عاملوں سے وظائف پوچھ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی علاج یا کوئی بھی وظیفہ مؤثر ثابت نہیں ہو رہا اور آپ سے جادو کے اثرات ختم نہیں ہو رہے تو میں ایسے حضرات کے لیے یہ ویڈیو اس لیے لے کے آیا ہوں تاکہ مایوس حضرات ان کے لیے یہ ویڈیو امید کی کرن ثابت ہو تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اس ویڈیو میں بتائے گئے عمل سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا میرے دوستو سب سے پہلے اس بات پر یقین کر لیں کہ اللہ کی ذات ہی سب کچھ کرنے والی ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی انسان اللہ کی برابری نہیں کر سکتا اللہ جس کو چاہے جو چیز عطا کر دے جس سے چاہے جو چیز چھین لے یہ یقین کامل اپنے دل میں پختہ کر لیں اس کے بعد جو بھی وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ کامیاب ہوگا اگر آپ وظیفہ پڑھتے ہیں تو یقین کامل اللہ کی ذات پر رکھیں کہ جو کرنے والا ہے اللہ کرنے والا ہے تو انشاءاللہ آپ کو رکاوٹے نہیں آئیں گی تو وظیفہ بتانے سے پہلے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو لائک کریں اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں آپ اپنا سوال لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ جوابات ہم دینے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے آئیے ایسے حضرات جن پر جادو کے اثرات ہیں پہلے آپ کو معلوم کر لینا چاہیے کہ کیا آپ پر واقعی جادو کی اثرات ہیں یا نہیں بعض لوگوں کو ذہنی ٹینشن ہوتی ہے یا کوئی اور پرابلم ہوتی ہے جس وجہ سے وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی نے ان پر جادو کر دیا ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے پہلے اپنا ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں اگر آپ کو کوئی جسمانی یا دماغی پرابلم ہے تو اپنا علاج ڈاکٹر وغیرہ سے کروائیں اگر آپ کو نہ تو کوئی ٹینشن ہے نہ ہی کوئی جسمانی پرابلم ہے نہ ہی کسی ریپورٹس میں آپ کا کوئی معاملہ آ رہا ہے تو پھر آپ کسی اچھے عامل سے اپنا استخارہ کروا سکتے ہیں یا اپنے معاملے میں تشخیص کروا سکتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ نظر بد ہے یا کہ جادو کے اثرات ہیں اگر آپ نے معلوم کروا لیا ہے کہ آپ پر جادو کے اثرات ہیں تو سب سے پہلے یہ وظیفہ کر لیں اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کو کامیابی نصیب ہوگی وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد دوستو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے پہلے دن جس ٹائم پہ وظیفہ شروع کریں آگلے دن بھی اسی ٹائم پہ ہی وظیفہ کرنا ہوگا بعض لوگوں کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ صبح ٹائم وہ فری ہوتے ہیں اور مغرب ٹائم وہ فری نہیں ہوتے تو وہ فری ٹائم پہ اپنا وظیفہ کرتے ہیں تو جب ان کو فری ٹائم ملے پھر اس ٹائم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک ٹائم آپ رکھ لیں چاہے فجر کا ٹائم ہو یا عشاء کا ٹائم ہو تو روزانہ اسی دن آپ نے عمل کرنا ہے میرے دوستو یہ تھی ہدایات اور خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کر ستھرے کپڑے پہن کر نہاک غسل کر کے اس عمل کو شروع کریں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا میرے دوستو سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے آٹھ مرتبہ درودِ ابراہیمی نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کو آپ نے آٹھ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد میرے بھائی اور دوستو آپ نے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ ساری صورت آپ نے پڑھنی ہے آٹھ مرتبہ دو بتا دیئے پہلے آپ نے درودِ ابراہیمی آٹھ مرتبہ پھر آپ نے سورہ فاتحہ آٹھ مرتبہ آگے دوستو آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس جو قرآن پاک کی آخری دو سورتیں ہیں ان سورتوں کو بھی آپ نے آٹھ آٹھ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے آیت القرصی جو تیسرے پارے کے پہلے رکوع میں ہے اس کو آپ نے ایک مرتبہ آیت القرصی کو پڑھنا ہے اس کے بعد دوستو اسی سورہ بقرہ کے انڈ پہ جو آخری آیات ہیں آخری دو آیات کو دوستو آپ نے پڑھنا ہے اور دو آیات کو بھی آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے میں آپ کو پیچھے سے پھر ترتیب وائز بتاتا چلوں سب سے پہلے درود ابراہیمی آٹھ مرتبہ پھر سورہ فاتح شریف آٹھ مرتبہ پھر سورہ فلق ناس آٹھ مرتبہ آیت القرصی ایک بار اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کو دوستو آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور انڈ پر پھر درود ابراہیمی آٹھ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اپنے دونوں ہاتھوں پر یوں کر کے پھونک لگائے اور دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم پر اپنے بازوں پر اپنے گھٹنوں پر اور تمام جسم پر اپنے ہاتھوں کو ملنا ہے اور اس عمل کو دوستو آپ نے کرنا ہے یا تو فجر کے بعد یا عشاء کے بعد اور کرتے وقت کسی سے گفتگو نہیں کرنی اور آپ کا یقین یہ ہو کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اپنے جادو کے توڑ کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کا مسئلہ حل فرمائے گا اور یہ عمل دوستو کتنے دن تک کرنا ہے کم سے کم دوستو یہ آپ نے عمل سات دن تک کرنا ہے بعض لوگوں پر جادو کے سرات بہت کم ہوتے ہیں تو ان کے لیے سات دن سے چودہ دن کافی ہوتے ہیں لیکن جن پر جادو کے سرات بہت زیادہ ہیں اور پرانے ہیں وہ سات دن سے لے کر اکیالیس دن تک اس عمل کو چاری رکھیں اگر آپ خواتین ہیں تو آپ اکیالیس دن تک پورا نئی ٹائم کر سکتی تو جب تک اکیس دن مقمل ہوں اکیس دن تک وہ پہلا ڈیوریشن مکمل کریں یعنی پہلا وظیفہ ان کا اکیس دن تک ہوگا پھر وہ جب دوبارہ پاکیزگی حاصل کر لیں تو اس کے بعد دوبارہ سے سٹارٹ کریں پھر اکیس دن کر لیں اس طرح وہ دو دو ٹرمز میں اس طرح وہ دو دفعہ یہ عمل کریں گی پہلے اکیس دن پھر پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اکیس دن کریں انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ پہ جتنے بھی جادو کے اثرات برے سے برے ہوں گے وہ ختم ضرور ہو جائیں گے اگر ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں میں بھائیوں میں اور فیملیز میں شیئر کر دیں مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو